کیا سوچ رہے ہیں آرے بس یہی کہ امی جو کچھ بھی بول رہی تھی وہ ان کی اپنی زندگی کا تلخ تجربہ تھا وہ ساری تلخ حقیقتیں تھیں جو وہ رومی کی آنے والی زندگی میں محسوس کر رہی ہیں تابش ان کا اکلوتا بیٹا تھا رومی کے سسرال والے تو بہت اچھے ہیں آہل اس خاندان کی اکلوتی اولاد ہے وہ رومی کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور ویسی بھی رومی کے لیے یہی بہتر ہے مرنہ اکیلی عورت تو رہی نہیں سکتی اس معاشرے میں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ رومی کو اپنے سسرال میں ہی رہنا چاہیے بہرحال تم آگے سے کچھ منت بول لوں رومی اپنی زندگی میں کیا کرے گی اسی کا فیصلہ ہوگا اس لئے پلیز امی سے اس بارے میں کوئی بات مت کریں میں کیوں کچھ کہنے لگے وہ تو پہلے ہی دکھ اور تکلیف میں ہیں شاہ خیر میں ذرا دیکھ گیا تو امی اور آئین کیا کر رہے ہیں جو میں سوچ رہی ہوں اگر ویسا ہو گیا تو نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے بیٹے کا سن کر بہت افسوس ہوا میں تو اسی وقت آنا چاہ رہی تھی لیکن سارم نے مسے کہا کہ ابھی بہت گہمہ گہمی ہوگی کچھ دن بار جائیں گے بہت اچھا لگا آپ ہماری دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کر آئی ہیں آپ کا دکھ اتنا بڑا ہے کہ اس کا تو کوئی مدعوہ کر ہی نہیں سکتا ہے اور یہ اس طرح آنکھیں افسوس کرنا اس کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ آپ کے دکھ میں تھوڑی سی کمی لازکیں تابش میرا بہت فرمبردار بیٹا تھا ہر ایک کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا تھا بس اتنی زندگی لیکن وکل آیا تھا چلا گیا بالکل ٹھیک کا آپ نے جب میں پہلی مرتبہ سہریش سے ملی تھی نا تو مجھے تب ہی احساس ہوا تھا کہ اس بچی کی پرورش بہت اچھی ہوئی ہے اور آج آپ سے مل کے احساس ہو گیا کہ واقعی ماہ آبات اچھے ہوں اور اچھی تربیت کریں تو بچوں کی خوبیوں میں چار چاند لگ جاتے ہیں سہریش سے تو بہت محبت کرتا تھا سارے اس کے لان اٹھاتا تھا اگر میں اسے کچھ کہے بھی دے دیتی تو ہمیشہ اسی کے سائٹ لیتا تھا بچوں سے اس سے اتنا ہی محبت کرتا تھا اس کی کوئی بھی چیز رد نہیں کرتا تھا ہم سب کو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا حالا آپ کو صبر دے اور حوصلہ دے اس خم کو برداشت کر لے گا آمین بس اللہ کی یہی مرسی تھی کیا آپ کی بہو سے ملاقات ہو سکتی ہے جی آنٹی کیوں نہیں موسیقی